بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں کامران آج کی سوڈیو کے اندر میں آپ کو سکھاؤں گا how to install and configure dhcp server in windows server 2022 اب dhcp stand for dynamic host configuration protocol dhcp کیوں یوز کیا جاتا ہے auto ip assigning کے لیے یوز کیا جاتا ہے تاکہ آپ کو manually ip نہ دینے پڑیں اور dhcp server ان کو auto ip آپ کی جو domain ہے جو pc اس کے ساتھ connected ہے ان کو auto ip assign کرتا رہے اب اس کے اندر dhcp کے اندر تین options ہوتی ہیں range exclude اور reservation اب range یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو بھی ip series چل رہی ہے اس کے اندر سے آپ ایک ip series assign کر دیتے ہیں کہ یہ ip series dhcp اس series میں سے ip assign کرتا رہے like آپ کی one سے لے کے 100 تک یا 100 سے لے کے 200 تک یا 200 سے لے کے 250 تک یہ آپ ایک range assign کر دیتے ہیں exclude کیا ہے کہ جو آپ نے range assign کی ہے آپ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کچھ specific ip's پانچ دس بیس جو بھی ہے وہ ip dhcp server کسی کو assign نہ کرے تو آپ اس میں سے exclude کر لیتے ہیں reservation کیا ہے کہ آپ کسی pc یا کسی بھی device کو جو آپ کے network میں ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہ جب بھی connect ہو تو اس کو ایک specific ip ملے اس کا ip change نہ ہو تو پھر کیا کرتے ہیں آپ اس کا mac address اس کے ساتھ بائنڈ کر دیتے ہیں وہ device جب بھی connect ہوگی تو اس کو جو ip آپ نے assign کیا ہوگا وہ ہی اس کو assign ہوگا تو چلیے اس activity کو perform کرتے ہیں اب میں اپنے server پہ آگئے ہوں server 2022 windows server ڈیٹا سینٹر اب سب سے پہلے میں آپ کو اپنی activity دکھا دیتا ہوں یہ میری domain ہے kamran.local اور اب میں کیا کرتا ہوں server manager کے اندر آتا ہوں یہاں add role and feature پہ آ جاتا ہوں next کرتا ہوں یہاں سے next next یہاں سے میں zoom کر لیتا ہوں ڈی ای سی پی server یہاں اس کو select کیا add feature اور یہاں سے اس کو next کر دیتا ہوں feature میں سے میں نے کچھ بھی نہیں کرنا next next پیسے تو اس کو restart کی ضرورت نہیں ہوتی پھر بھی اگر آپ کرنا چاہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں install اگر یہاں سے آپ کا close بھی ہو جائے اب آپ نے یہاں سے complete ڈی ای سی پی configuration کو click کرنا ہے اگر let's suppose آپ کا یہاں سے close ہو جائے تو پھر آپ نے یہاں سے یہ جو explanation mark آ رہا ہے آپ نے یہاں آپ نے click کرنا نوٹفیکشن پہ اور یہاں سے اب سے بھی آپ اس کو اسی step پہ آ سکتے ہیں complete ڈی ای سی پی configuration آپ نے یہاں click کرنا ہے اب اس سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جب میں اپنی activity میں آتا ہوں users پہ آتا ہوں تو یہاں کوئی ڈی ای سی پی کا آپ کو group نظر نہیں آ رہا ڈی ای سی پی جب یہ میں configure کر لوں گا تو ایک group آ جائے گا ڈی ای سی پی administrator اور دوسرا ڈی ای سی پی user next commit کرتے ہیں اس کو یہاں سے close کرتے ہیں یہاں سے اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی ای سی پی administrator group آ گیا اور ڈی ای سی پی user اس کے اندر group آ گیا ہے اب آتے ہیں ٹول پہ اور یہاں سے ڈی ای سی پی پہ ڈی ای سی پی پہ ڈی ای سی پی انسٹال تو ہو گیا اب اس کو configure کرنا ہے اب یہاں ip version 4 اگر آپ use کر رہے ہیں تو آپ نے یہاں کلک کرنا ہے اگر ip version 6 use کر رہے ہیں تو پھر آپ نیچے کریں گے میں چونکہ ip version 4 use کر رہا ہوں تو آپ نے یہاں right click کرنا ہے نیو سکوپ پہ آ جانا ہے next کرنا ہے یہاں آپ کچھ بھی نام رکھ سکتے ہیں میں pull 1 کر لیتا ہوں description دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں next کرتا ہوں اب یہاں سے آپ نے start اور end ip یہاں اس کے اندر sign کرنا ہے جو بھی آپ کی ip series چل رہی ہے اس کے accordingly اب میری 192 چل رہی ہے میں اس کے 192.168.10. میں 100 سے start کرتا ہوں 192.168.10.254 تک لے کے جاتا ہوں ip انٹر کرنے کے بعد subnet mask یہ auto detect کر لے گا اگر نہیں آتا تو آپ manually یہاں سے انٹر کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں next کر سکتے ہیں اب exclude اگر آپ یہ جو range دی ہے اس کے اندر سے آپ کوئی range نکالنا چاہتے ہیں تو تب آپ وہ range یہاں mention کر کے add کر دیں گے وہ اس میں سے exclude ہو جائے گی وہ ip پھر dhcp کسی کو assign نہیں کرے گا like میں 192.168.10.120 اور end of 192.168.10.125 یہ میں exclude کر دیتا ہوں اب یہ ip وہ کسی کو assign نہیں کرے گا next آتے ہیں lease duration کہ کتنی دیر تک وہ ip کسی کو کر وہ assign کرتا تو اپنے passer کھے اس کا default 8 دن ہے آپ اس کو کم یا زیادہ یہاں سے کر سکتے ہیں اگر hourly کرنا چاہتے ہیں یا minute کرنا چاہتے ہیں تو یہاں کر سکتے ہیں فیلال میں اس کو change نہیں کر رہا میں default پہ ہی اس کو رہنے دیتا ہوں next کرتا ہوں yes i want to configure these option next کرتا ہوں یہاں سے router کا ip آپ یہاں mention کر سکتے ہیں جو آپ کا router ہے 10.1 add کر دیتا ہوں آپ کا جو بھی ہوگا آپ یہاں اس کو enter کر کے add کر سکتے ہیں next اب یہاں اپنے server کا جو جس کے اوپر آپ کا ڈی اینس چل رہا ہے آپ اپنے ڈی اینس server کا یہاں نام mention کر سکتے ہیں sw.camran local result کروائیں تو یہ اس کا نام آ جائے گا میرا کیونکہ رے ڈی اے میں اس والے کو اگر میں یہاں سے ختم کر دیتا ہوں پہلے والے کو اور یہاں سے اس کو add کر دیتا ہوں دوبارہ سے یہاں گیا next کرتے ہیں یہاں سے win server اگر آپ کا چل رہا ہے تو تب آپ اس کو یہاں add کر سکتے ہیں میرے میں use نہیں کر رہا next کرتا ہوں یہاں سے yes i want to activate this scope now next کرتا ہوں finish کرتا ہوں تو یہ scope آگی میری اب یہ میری scope آگی اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں یہاں سے pool one میں اس کا نام رکھا تھا یہاں سے اس کو extend کرتے ہیں address pool اب سب سے اوپر range show کر رہا ہے کہ میں نے 100 سے لے کے 254 تک range رکھی ہے اس کے نیچے address lease جب بھی کسی کو ip assign کرے گا تو وہ address lease کے اندر آ جائے گا reservation یہاں جب آپ کرنا چاہیں تو آپ یہاں کر سکتے ہیں میں آپ کو critical کر کے دکھاؤں گا اب جا کرتے ہیں اب میں اپنی machines پہ آتا ہوں دوسری یہ میری window 10 ہے یہ آٹو پہ چل رہے اس کو کوئی ip assign نہیں ہوا ہوا میں اس کو ایک پہ آتا ہوں تو یہ اس کو ip assign ہوا ہے اب میں آتا ہوں دوسری machine پہ window میری ایک 7 چل رہی ہے اس کو بھی ip assign ہوا ہوا ہے lease پہ آتے ہیں یہاں اس کو refresh کرتے ہیں تو یہاں یہ ip اس کا بھی آ گیا میں ایک دفعہ اس کو disable کر کے دوبارہ کرتا ہوں اب یہ اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ڈی ای سی پی ڈی این ایس سارے اٹھائے ہوئے ہیں سب کچھ اس نے اب میں چاہتا ہوں کہ میں ایک ip reserve کر لوں like میری یہ جو window 10 ہے میں اس کا ip جب اس کو ایک specific ip assign کرنا کروانا چاہ رہا ہوں تو میں اس کا mac address دیکھ لیتا ہوں یہ mac address ہے میں reservation پہ آ جاتا ہوں new reservation یہاں mac 200 کر لیتا ہوں اس کا نام reserve name کرتا ہوں windows bilal pc اس کو کر لیتے ہیں سوڑا سو زوم کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو clear نظر آئے اور یہاں سے mac address mac address کون سا والا یہ والا 0015 اب یہ یہاں میں mention کرتا ہوں 0015 55 d 00 00 a اور 3 a یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ والا mac address یہ میں نے یہاں mention کر دیا description میں کچھ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اب یہاں سے اس کو add کر دی یہاں گیا اب کیا کرنا ہے اس کو یہاں سے میں اس کو close کرتا ہوں ابھی اس کو جو ip ملا ہوا ہے 254 ہے اب میں اس کو ایک دفعہ disable کرتا ہوں اور دوبارہ اس کو lease پہ آتا ہوں اور یہاں اس کو دوبارہ enable کرتا ہوں یہاں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں reservation in active آ رہی ہے یہ اس کو ip sign ہو گیا 200 اب میں یہاں سے اس کو ایک دفعہ refresh کرتا ہوں تو یہاں گیا reservation active اس کو ip اب یہ جتنی دفعہ مرضی اس سے connect ہوگا اس کو یہی ip sign ہوگا کیونکہ اس کا mac address میں نے بائن کر دی ہے 200 والا آپ کو سمجھ آگے ہوگی کہ server 2022 کے اندر آپ کیسے ڈی ایس سی بی کو install اور configure کر سکتے ہیں اور اس کی options کو آپ کیسے utilize کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے بھی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ viendo سکتے ہیں کے لیے اللہ حافظ کیا Leadership پہل Experience ویڈیو dezem ہے کے لیے اللہ حافظ